بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا سعی رضی اللہ عنہ صرف حیات ہے کہ ایک وقت جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت محاضر ہوئے تھے منیس علمہ میں ایک شخص آئے انہوں نے درافت کیا کیا یا رسول اللہ کیا میرے ماں باپ کو مجھ پر کچھ ایسے حقوق ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے ادا کرنے چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان کی خیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا اور ان کے واسطے اللہ سے مغفرت اور بکشش مانگنا ان کا اگر کوئی عید مہدہ کسی سے ہو تو ان کو پورا کرنا اور ان کے متعلق جو عشدار ان کا لحاظ کرنا ان کا حق ادا کرنا حرط مر بین رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جب تمہارے بچے بولنے لگیں تو انہیں لا الہ الا اللہ سکھاؤ پھر تمہیں کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کب مریں کیونکہ کلمہ انہیں آتا ہے جب بچے دودھ کے دانت گننے لگیں یعنی چھ سات بس کی عمر میں تو انہیں نماز کا حکم کرو ولدین پر اولاد کے تین حقوق ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ولدین پر اولاد کے تین حقوق ہیں نمبر ایک پتہ ہے اس کے بعد اس کا نام امدہ رکھیں نمبر دو جو سمجھدار ہو جائے شکران پاک پڑھیں نمبر تین جب بالک ہو جائے اس کی شادی کرا دیں والد کی اکھدر کرو والد کے سامنے اونچہ نام بولو والد کی سختی پرداش کرو والد کا احترام کرو والد کی باتیں غور سے سنو والد کے سامنے نظریں جکھا کر رکھو والد کی زندگی تجربات کی کھولی کتاب ہے ونہ اللہ تمہیں نیچہ کر دے گا تاکہ تم پاک امال بن سکو تاکہ تمہاری اولاد تمہارے احترام کرے تاکہ دوسروں کی سننے نہ پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو نظر میں اونچہ کر دے اس کتاب کے ایک ایک صفحہ پر استغفار کرو اللہ تعالیٰ سے بہائے کہ سدیس پرہ میں عمل کرنے کی تفیق کتاب رہے آمین